راکچس پیدا ہوا ہے ابھی اس نمن کمار تھا ابھی راکچس ہو گیا روج آپ لوگ اخباروں میں پڑھتے ہیں ٹی بی میں دیکھتے ہیں بیٹے نے باپ کو گولی مار دیا باپ نے بیٹے کو مار دیا بی بی نے پتی کو مار دیا پتی نے بی بی کو مار دیا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ایک دن تو وہ کہہ رہا تھا تمہارے بینا ہم جیویت نہیں رہیں گے آج اسی کو مار دیا ہاں جی یہ تو ایسا ہے نا کہہ کہ سوارتھ صد ہوا سینٹ پرسنٹ تو پیار سینٹ پرسنٹ سوارتھ آیا فیپٹی پرسنٹ تو پیار ڈاؤن ہو گیا فکٹی پرسنٹ سوارتھ ختم پیار ختم اُلٹا بول چال بند ہے آج کل میہ بی بی میں کیوں خوب بولے ہیں کل یہ دونوں کیا مطلب خوب لڑے ہیں کل جو خوب لڑتے ہیں تو بولنا بند ہو جاتا ہے پپو اپنی ممی سے کہہ دے ممی کہتے ہیں پپو اپنے پاپا سے کہہ دے وہ ہی کھڑا ہے وہ ایسے باتیں ہوتی ہیں آپ لوگ کی گھر میں سب کو انبھو ہے تو کسی سے کوئی پیار نہیں کرتا اپنے مطلب سے سب پیار کرتے ہیں بیڑ کا چیلنج ہے نباڑے سربست کامائے سربم پریم بھوت چات مرست کامائے سربم پریم بھوت برہدارن کو پنشت چار پاچھے لیکن آنند سے پیار سب کو ہے دیان دو آنند بھگوان کو گالی دے رہا ہے کیوں آنند ملتا ہے کم نشت ہو دھارمک ہو کوئی سدھانت بادی ہو آنند سب کو چاہیے کیوں بھگوان آنند ہے ہم اس کے انشہیں اس لیے آنند چاہتے ہیں نیچرل کسی نے سکھایا نہیں ہم جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے آنند مانگا کیا روئے کیوں روئے دکھ کو نکال رہے ہیں رو کر کے پیدا ہونے میں جو کشت ہوا اس کو نکال رہے ہیں رو کر کے ارے یہ کیا پیدا ہوتے ہیں دکھ آنند مکو چاہیے بھائی تو بھگوان میں آنند ہے یہ ڈسیزن ہونا چاہیے نشہیں نشہیں نہیں ہیں گیان ہے تو گیان سے کیا لاب جب تک نشہیں نہ ہو آپ کی تھالی میں چھپن بینجن ہے چھے دن تک آپ کو بھوکا رکھا گیا پھر ہلویا پوڑی پروسی گئی کتنا سکھ ملے گا دیکھ کے لیکن اگر بی 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 بیٹا باپ کوئی آپ کا پری آ کر کان میں کہے اس میں زہر ملا ہے میں نہیں کھاؤں گا ارے چھے دن کا بھوکا ہے کھالے دیکھنا کیسر پڑی ہے کھیر میں ارے پوائزن بھی تو ہے ایسا گیاں ہونا چاہیے سنسار ایسا ہی ہے ادھر آنند ہے وہ ہمارا ہے تو جو لوگ تھوڑا بہت ڈیسیزن رکھتے ہیں بھگوان کی اور چل رہے ہیں اب ان کی بات ہم کرتے ہیں بھگوان کی اور چلنے والے ہمارے دیش میں دکھائی پڑتے ہیں نائنٹی پرسنٹ سے اوپر ہندو مسلمان ہمیں آنند ہے مانتے ہوں گے تب ہی تو جا رہے ہیں کوئی پھاگل ہے اچھا ایسا کو گیان ہے کہ بھگوان میں آنند ہے اس لیے چلو وہیں مندر میں لیکن پیار ماں باپ بیٹا اس تری پتی میں ہے اور بھگوان نے وہ سنا ہے چلو چلتے ہیں مندر ہویا چار دن سے کھو گیا ہے ماں کا بیٹا ملا دیکھا آ گیا میرا اور چار دن بات مندر میں گئے مورتی دیکھا کپڑا گنڈا پہنے ہیں کجاری سے پوجہ اچھا کپڑا پہنائے کریں کچھ اندر اثر نہیں ہو رہا ہے مورتی کو دیکھ کے جیسے بیٹے کو دیکھ کر کے ہوا تھا ہاں بھگوان کو آج چار دن بعد دیکھ رہے ہیں ارے بھگوان دھوڑا ہی ہے وہ تو پتھر کی مورتی ہے آپ لوگوں میں سے پچاس پیشتی لوگ کھانا کھاتے سمیں آنکھ مودھتے ہیں کوئی پانی ڈالتا ہے تھالی کے چاروں طرف تھوڑی دیر آنکھ مودھے رہتا ہے کہ اب تھاکردی کھا رہے ہیں پھر اب کھانا کھاتا ہے لیکن ہم اگر ایمانداری سے پوچھیں کہ ایسا کرنے والے ایک ہزار میں نو سو نننان نبے آدمی کیا بشراس رکھتے ہیں کہ تھاکردی کھائیں گے نہیں کسی کو بشراس نہیں تو پھر کیوں آنکھ بند کرتے ہیں میں ایسا سب کرتے آئے ہیں ہم بھی کرتے ہیں کیونکہ جب آنکھ کھولا تو دیکھا نہیں کسی نے کہ کیا کھایا کچھ نہیں کھایا ہائے میں ایسا باپی ہوں پھر آنکھ بند کرو دیکھو کھائیں گے ایسا کسی نے نہیں کیا ان کو پکا بشراس ہے کھائیں گے نہیں جی چلو آپن کھاؤ یہ ہمارا بھوگ ہے مندروں میں بڑے بڑے بھوگ لگتے ہیں بند کرو پردہ گنڈی بجاؤ کھولو یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے پوربجوں نے نہیں سکھایا کہ ہم لوگوں نے ایک ٹنکی ہے تو جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں برطمان کال میں تو بیدیش والے پوچھتے ہیں کہ تمہاری انڈیا میں اتنی دھار مکتا ہے پھر ایک کرپشن کیوں ہے انہ چار درہ چار بھرچہ چار پاپا چار کیوں ہے اس دیش کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ ساری دنیا میں ایک جام پھل ہو لوگ اس دیش کو دیکھنے آویں اوہ ایسا تو نہیں ہے لوگ تو گھبڑاتے ہیں انڈیا آنے سے روکتے ہیں وہاں مت جانا ایسا کیوں کرتن ہو رہا ہے پاٹ ہو رہا ہے پویا ہو رہی ہے جب ہو رہا ہے کہیں کہیں پڑ تو بارہ مہینے کرتن ہو چلتا رہتا ہے مندروں میں اتنی بھگوان کی مانتہ ہوتے ہوئے بھی اور اتنا کرپشن کیوں ہے یہ لوگ پرشن کرتے ہیں ان کا پرشن واجب ہے اس کا اتتر ہم دے نہ پاویں اے بات الگ ہے لیکن پرشن غلط نہیں ہے یہ پرشن تو ہم لوگ اپنے آپ سے بھی کر سکتے ہیں اس کا اتتر کل دیں گے بولیے لادلی لالگی تیری کرپا کا پروسہ بھریات مہارا مہاراج اس یوگ کے پر مہاراج بانمی کتنا بڑا پاپ آتما جب اس کو گروہ نے کہا مرا مرا کہتے رہو جب تک میں لوٹ کے نہ آؤں تو اس نے بودھی نہیں لگایا گروہ جی آپ کب لوٹ کے آئیں گے کس مہینے میں کس سال میں نہ اور یہ مرا مرا کہنے سے ہوگا کیا گروہ جی نہ پوچھا نہیں کس بس مرا 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 کہتا رہا شریر میں دیمک لگ گئے ساری ہڈی پسلی سب چاٹ گئے اور اس نے بودھی نہیں لگایا تم مہا پروش آیا پریچھا میں پاس ہو گیا ہو گروہ آیا سب کچھ دے دیا تو شرن برن تشتی کا بھپرائے ہے بانی سے تو سمرپت ہو اور من بودھی کو سمرپت نہ کریں شرن آگت نہ ہو تو یہ بھی بادھک ہے اور کال تشتی تیسرا ارے زہب ایسا ہے کہ جب سمیں آئے گا تو زہب کرا لے گا پروش بلی نہیں ہوتا ہے سمیں ہوت بلوان جب سمیں آئے گا تو وہ کرا لے گا ہم سے بڑا سمیں بلوان ہوتا ہے کال سے کوئی نہیں جیت سکتا اس لیے اس لیے آپن بیٹھو آرام سے کشتری پتر ماں بیٹا باپ رسگلہ میں آ سکتا رہو جب سمیں آئے گا تو کرا لے گا سمیں آیا ہاں آیا کیا آیا ہم گئے سمسار چھوڑ کے ہم گئے یہ سمیں آیا وہ سمیں نہیں آیا جو عشر بھکتی کرا لیتا یہ کال تشتی اور ایک ہوتا ہے بھاگ کے تشتی جب تقدیر میں لکھا ہوگا تو اپنے آپ ہو جائے گا ہو کوئی نہیں روک سکتا ہرینا بھی ہرینا بھی برہمنا بھی سورائرہ بھی لالات لکھتا ریکھا پرمارشتن نشکی دے ارے ارے سہاب پرمارشتن شنکر کی شکتی نہیں ہے ارے سری کرشن کی بھی شکتی نہیں ہے یہ لکھنا بھول گئے تھے وہ بھی لکھ دیتے ہیں اسی سلوک میں دیکھو اترا بھی دھوا ہو گئی ابھیمانیو کی اشتری وہ ابھیمانیو کے ماما بھگوان سری کرشن بیٹھے تھے اور ارجن ان کا باپ ابھیمانیو کا وہ بھی گیتا گیانی مہا پورش اور شادی کرائی بے دبیاس وہ بھی بھگوان کے اوتار یعنی تین تین بھگوان بے دبیاس بھی سری کرشن بھی ارجن بھی ابھیمانیو مارا گیا کوئی نہیں بچا سکا تو بھی دھکر لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا اس لیے اس لیے آپ نارام سے بیٹھو اے بابا لوگوں کو کیا ہے ان کا کام دھام تو کچھ ہے ہی نہیں ایسے بگ بگ کرتے رہتے ہیں بھجن کرو بھجن کرو بھجن کرو ارے ہمارے وال بچے ہیں ان کو ہم سمح لیں ان کی چنتہ کریں ابھی تو ایک ایک بچے کو ددس لاکھ کفربند کیا ہے ددس کروڑ کا جب تک نہ ہو جائے تب تک سو پردس کروڑ 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 ایک اندھا سو پردس کروڑ لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں ان سے پوچھو سارے جیون میں تم نے کتنا کمائا سارے جیون میں پچاس لاکھ تو کمائے ہوگا کم سے کم اچھا اور جو سویم بیمار پڑ گئے آپریشن کے لیے ایک لاکھ چاہیے تھا تو ایک ہزار بھی نہیں نکلا بلکہ کرزدار ہو گئے آمدنی کم خرچہ دیکھو ہمارے اس بھارت پرش میں پانسو روپیہ مہینہ کمانے والا بھی ہے جس کی پوری فیملی ہے وہ کہتا ہے مہنگئی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے ہزار روپیہ کمانے والا بھی ہے بڑی مشکل ہے مہنگائی ہے دو ہزار کمانے والا بھی ہے جس ازار کمانے والا بھی ہے پچیس ازار کمانے والا بھی ہے سب یہی بولتے جا رہے ہیں بڑی مہنگائی ہے بڑی پریشانی ہے ایسا کیوں جتنا جتنا پیسہ آتا ہے اتنی اتنی کامنا بڑھتی جاتی ہے سب روپیہ اسی میں سماپ ہو جاتا ہے ارے بھئی سانرہ میں نہیں آئے مہراج جی پیسہ ہی نہیں تھا کرایہ تک تو کیسے آتے یہ ایشو آرام کے سامان میں یہ پینٹ ہے یہ ساری ہے کتنے کی ہے گریب آدمی سو روپے کی پہنے ہیں ایک دو سو کی ایک پانسو کی ایک ہجار کی ایک چار ہجار کی چار ہجار کی ساری کیوں پہنتے ہو بھئی کیوں پہنتے ہیں آرے ہماری آمدہ نہیں ہے پھر یہ کون کہتے ہو بڑی مصیبت میں پڑے مہنگائی ہے اس کے لیے آج یہ گربڑ نہیں ہونے پائے تو کم ہو جائے گی گربڑ کسرے دن اور کم ہو جائے گی آرے پڑھائی کرتے ہیں آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں 99% پڑے لکھے لوگ ہیں کیسے کیا پڑھائی پہلے ہی دن تو نہیں آپ ہو گئے قابل ہندی کے انگلیس کے کسی لینگویج سے دھیرے 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 گربڑی اپنی شدھی اپنی شدھ کرتے گئے ایک دن پیدوان ہو گئے ہائی سکول ہے انٹر ہے بی اے ہیں ہمیں پی اچڈی ہے سب ڈگرییاں لے لیا آپ جب آپ پہلے پہلے سکول میں گئے تھے تو ڈگری سب لکھوی نہیں سکتے تھے تو اسی پرکار اب بھیاس کرنا ہوگا جیسے آپ سری کشن بھکتی کا بھیاس کرتے ہیں ایک گھنٹا دو گھنٹا چار گھنٹا سادھنا کرتے ہیں ایسے یہ بھکتی کے بادھ گھڑ بڑی سے بچنے کا بھی پریات نہ کرتے رہے تو دن دونی رات چوگنی انتی ہو اور آپ یہ ریالائز کریں ہاں آپ تو بڑا پریبرتن لگ رہا ہے آپ تو کوئی چھوٹی موٹی گالی دیتا ہے تو فیلم نہیں ہوتی اور پہلے تو یہ حالت تھی کہ کوئی کہ بے چچ مجھ تو بے کو ہو ہی سرب بے بیانی مہاتما پر مہاتما تو نہیں ہوں اب تو یہ فیلم ہوتی ہے کرو آدھ نہیں آتا کم ہو جاتا ہے شنکرہ چارج کے پاس ایک ساشتر بید کا بیدوان گیا اور اس نے کہا مہاراج ہم کو شش بنا دو ہم نے کہا ٹھیک ہے لیکن درہ بھی گر بڑ زیادہ ہے تو شش بنا ہوئے تم کو بڑا کچرہ سم نکال و اندر والا کام کرو دھلو سب ہٹاؤ ہو کہا ڈالیں بیج برتنی نہیں ٹھیک ہے پوسر میں دھان کا بیج نہیں جم تھا اس کے لئے کھیت بنانا ہوگا تو جاؤ زمین ہونی چاہیے پھر اس کے بعد سادھنا کرو جاؤ بھکتی کرو سال بھر بھکتی کیا اس نے پھر آیا تو اس سے ایک بھنگن کو بلائیا اور بھنگی سے کہا دیکھو کہ آ رہا ہے نا پنڈت اجر سے جھاڑو لگاتے لگاتے جڑا اس کی طرف دھولا اڑا دینا تو پنڈت آ رہا دھولتے جھاڑو پدھر مار دیا پنڈت جھاڑو جھاڑو دھولا پڑ گئی جھاڑو اندھا دکھائی نہیں پڑتا اور گالی پچاسو دے ڈالا اس کو پھر آئے شنکرہ چارج کے پاس ماراج سادرہ کریا ہے ایک سال انہوں نے کہا کیا کریا ہے انہوں تو ابھی لوگوں کو کھانے دوڑتے ہو ایسے سادرہ نہیں ہوتی پھر جا کرو پھر کر کے آئے تو شنکرہ چارج نے کہا ہے بھنگی سے کہ دیکھو آپ کی ایسا کرنا جھاڑو چھوڑا دینا ان کے پیر میں وہ گندی جھاڑو اس نے چھوڑا دیا پھر وہی گصہ مجھے کہ آبی ٹھیک نہیں ہے جا اس ری بار آئے اور بھنگی نے پھر وہی بیوہار کیا تو چرنوں میں پڑ گئے دھنگی دیوتا تم نے بڑی کرپا گی اور ہم کو تمہیں نے تو شد بنایا تو شنکرہ چارج نے کہا آب آؤ بیٹھو سنو برحم کیا ہے تو گرو کیا کرے گا کروڑو جگت گرو کا باپ مل جائے تم کو کیا دے دے گا جب تم سوچوگے کہ ہمیں دوش نکالنا ہے ہمیں یہ سب گڑبڑی نکالنا ہے تب سرناغ گتی ہوگی سرناغ گتی کا عبی پر یہ ہے کہ ہدای میں کیول ہری گرو ہو مائی گڑبڑی کوئی نہ ہو جتنی میں دوش بتائے ان کو نکالتے چلو اور بھگتی کو بڑھاتے چلو تب بھگتی بڑھے گی یہ جو پڑھتے ہو سنتے ہو پرتک برد مانم اور سنسار کی بھگتی گھٹتی جاتی ہے بھد بھگتی بڑھتی جاتی ہے کیونکہ دوش نکلتے جاتے ہیں اور سنسار کا اٹیجمنٹ پہلے بہت ادھک پھر کم پھر کم پھر ختم پھر وہی پتی کہتا ہے بی بی سے کیا ہم کو بی بی ملی بھاگ میں ایسی لکھی تھی چنڈی بدرکالی کھانے دوڑتی ہے ایسے ہیشتری پتی کو کہتی ہے من میں اپنے اور کوئی کوئی لڑائی میں اپنے ساتھ ساتھ کہتی ہے پھر خوب گتھم بھاکتی پرتک بڑھتی جائے گی اور جب پونتہ کو پرابط ہو جائے گی بھاو بھاکتی کے اوپر ہمارا انتہا کرن شدھ ہو جائے گا گروہ ہم کو اس شدھ انتہا کرن میں سوروپ شکتی دے گا پھر سوروپ شکتی سے بشدہ بھاکتی اور بھاگوط بھاکتی یہ کیا بھاگوان اندر میں ہو جائیں گے تُم کو اپنا لکھ مل جائے گا بھولیے بندہ من بیہاری لال کی رہا رانی کی رہا شکریہ سب گروہ